میکی کی شیئر کرنا جارہی ہوں اگر آپ نے میرے چینل کو ابتک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن ضرور پرس کریں تک کہ آپ کو میرے آنے والی نہیں ریسپیز کا نوٹفکیشن مل جائے تو آئیے چلیے دیکھتے ہیں اس کی ریسپی یہاں پہ میں نے ایک پان میں پانی لے لیا ہے اور اس پانی کو ابھی ہم تھوڑا گرم ہونے دیں گے اس کے بعد میں اس میں مگی ڈال رہی ہوں یہاں پہ میں نے دو پیکٹ مگی کے لیے لیا ہے یہ سنگل سنگل والی مگی ہے تو میں ایسے دو پیکٹ یوز کر رہی ہوں اس کو ابھی ہم بوائل کر لیں گے ہمیں اسے ہلکا سائی بوائل کرنا ہے بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا ہے مگی بہت زیادہ بوائل ہو جاتی ہے نوڈنز کی طرح نہیں ہوتی ہے تو اس چیز کا دھیان رکھیں اگر بہت زیادہ گل جائے گی تو ایک دم سٹکی ہو جائے گی تو پس اس طریقے سے دو تین بوائل آنے دیں اور مگی ان کے ریڈی ہوگی قریب 80-90% تک ہمیں اس مگی کو پکانا ہے تو اب یہ مگی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم ایک سٹرینر میں نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے مگی نکال لی ہے سٹرینر میں اور یہ اتنی اچھی کھلی کھلی مگی ریڈی ہو گئی ہے اسے ہم سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں اور فرائی کرنے کی تیاری کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پین میں اوئل لے لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں رائی اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں انین جو کی میں نے باریک چاپ کر لیا ہے اور ہری میرچ ٹال رہی ہوں ایک چھوٹی ہری میرچ اس کو بھی میں نے باریک چاپ کر لیا ہے تو اسے ابھی ہم سوٹے کر لیں گے دو تین منٹ کے لیے اس کو ابھی ہم اچھے سے بھون لیتے ہیں جب تک کہ یہ جو پیاز ہے یہ تھوڑا ٹرانسلیوسن نہ ہو جائے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز تھوڑا سا پک گیا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں آلو جو کہ اس طریقے سے میں نے چاپ کر کے آلو لے لیا ہے یہ کچھا آلو ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑے سے کھرین پیز سبزیاں آپ اپنی چوائز کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں گاجر بھی یوز کر سکتے ہیں کونز بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کو ابھی ہم سوٹے کر لیتے ہیں تو ابھی میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا نمک نمک کا دھیان رکھیں بہت تھوڑا سا ہی ڈالیں مہگی مسالہ میں بھی نمک ہوتا ہے اور اس میں ڈال رہی ہوں حلدی پاوڈر تھوڑا سا ریڈ چلی پاوڈر ان سب کو مکس کر لیں گے ابھی ہم اسے کور کر کے دو تین منٹ کے لیے پکا لیں گے جب تک کہ جو آلو ہے وہ تھوڑا سا گل نہ جائے تو ابھی تین چار منٹ ہو چکے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں ہٹا کے یہ دیکھئے آلو ہمارا تھوڑا گل گیا ہے چھ سے دب رہا ہے تو یہ ریڈی ہو چکا ہے اس میں میں ڈال دیتی ہوں اب مہگی جو ہم نے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی اور اس میں میں ڈال رہی ہوں مہگی کی جان مہگی مسالہ جو کی مہگی کے اندر ہی سیشیں نکلتے ہیں یہ وہی مسالہ ہے تو یہ دونوں سیشیں میں اس میں ڈال دوں گی اور ان سب کو ابھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو ایک سپیچلہ سے مکس کرنا توڑا مشکل ہے اس لیے میں یہاں پر دو سپیچلہ لے رہی ہوں اس طریقے سے ایک میں نے فوک لیا ہے تو ابھی ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے بنائی ہوئی مہگی بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے آپ اس ریسپی کو ایک بار ٹرائے کر کے ضرور دیکھیں جو مہگی لورز ہیں ان کو بہت پسند آئے گی تو ابھی یہ مہگی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کو سرف کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی کھلی کھلی مہگی بن کے ریڈی ہوئی ہے بہت ہی امیزنگ سی ریسپی ہے آپ ایک بار ٹرائے کر کے ضرور دیکھیں اور گرمہ گرم اس کو سرف کریں اگر آپ کو مہدی یہ ریسپی بسند آئے تو پلیز لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کومنٹ سیکشن میں لکھ کے ضرور بتائیں آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی پھر ملتے ہیں نیکسٹ کسی ریسپی کے ساتھ تپ تک کے لیے بائ بائی